تو انہوں نے کہنا جی وہ تو عمران صاحب تو گھڑی چور تھا ہم نے کہنا ہاں وہ گھڑی چور تھا تم یہ بتاؤ کہ یہ تم پاکستان سے ڈھائی تین سال کیوں غائب رہے آپ تو علاج کرانے گئے تھے نا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ علاج چیک اپ کرا کے واپس آ جائے گے تو یہ چیک اپ میں تین سال لگ گئے اس کا حساب دو میڈیکل رپورٹیں دکھاؤ کتنے چیک اپ کرائے ہیں آپ نے وہاں پہ ٹھیک ہے نا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے یہ میری بات آج لکھ لیں ابھی بہت سے لوگوں کو یہ بات جو ہے نا میری بڑی 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 لگ رہی ہوگی یہ ان کے لوگ جو ہیں منصوبے بنا رہے ہیں بقاعدہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو بڑا سخت وقت آنے والا ہے وہ اب ان کے لیے پرابلم نہیں رہیں گے نام لکھ لکھ کے لسٹیں بنا بنا کی کہ کس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ پیار سے بات کریں گے پیار سے نہیں مانے گا یہ کریں گے یہ ٹی وی چینل یہ جو ہے یہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے اس کو اپنی بنا رہے ہیں یہ لوگ اور اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ کی ناہلی ختم ہوتی ہے اور کوئی اور جو اس کو ناہل کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ بھی اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے اس نے بھی عدالتوں کو استعمال کیا آپ بھی عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور عدالتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم پابندیوں سے نہیں ڈرتے سوال ہم اٹھائیں گے پہلے بھی آپ مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اس مرتبہ بھی آپ باہر چلے گئے اس وقت بھی آپ حالات تبدیل ہوئے تو واپس آگئے آپ بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں کہ جلاب اتنیاں ہمارے کھاتے میں جلاب اتنیاں جو ہیں وہ کسی نے دھکا گا نہیں لیا آپ تو خود گئے تو یہاں تو نواز شریف آگے بتائیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس غلط تھی اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کو کس نے کنونس کیا گیا پاکستان سے جائیں اور کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جناب میں تو سعودے بازی نہیں کروں گا اور میں تو جاؤں گا میں تو کوئی نواز شریف بن گیا ہوں کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو میں بڑا شور مچاؤں گا تو میں نے کافی شور بھی مچایا لیکن میرے شور مچانے کا کوئی اثر نہیں ہوا نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے ہمیں کہا گیا کہ ان کو نہ بھیجا تو کچھ ہو جائے گا ہم نے بھی شور ڈال دیا میں ہم دو دہائی سال سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے جا رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی گی تھی ہمیں کہا گیا کہ ان کو نہ بھیجا تو کچھ ہو جائے گا ہم نے بھی شور ڈال دیا اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے پٹھوں پر سنے نا پھر کیا ہوا پھر اسلامباد آئی کوٹ نے جسٹر جتر من اللہ صاحب انہوں نے ان کو چند ہفتوں کے لیے جانے کی اجازت دی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس ہی نہیں آئے اور پھر کافی دن گزر گئے پھر انہوں نے کہا کوویڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تو زہری بات ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں ناظرین ہیں وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ پھر جدر بھی ہمیں جاتا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ جائے گا تو میڈیکل چیک اپ کرا گیا واپس آ جائے گا اور اگر وہ نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے اور پھر آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو میں بڑا شور مچاؤں گا تو میں نے کافی شور بھی مچایا لیکن میرے شور مچانے کا کوئی اثر نہیں ہوا نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اور اب وہ واپس آ رہے ہیں اب ان کا آنا یا نہ آنا جو ہے وہ میرے لئے تو میٹر نہیں کرتا کیونکہ ان کو پہلے آنا چاہیے تھا تاکہ ہم نے جو پوزیشن لی تھی عوام کے سامنے میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے بیل کل گات ہماری بنی میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے تو یہاں تو نواز شریف صاحب آگے بتائیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس غلط تھی اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کو کس نے کنونس کیا کہ آپ پاکستان سے جائیں کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جناب میں تو سعودے بازی نہیں کروں گا اور میں تو جاؤں گا نہیں اور میں وہ نواز شریف نہیں ہوں میں تو کوئی نیا نواز شریف بن گیا ہوں تو پھر ابھی تاکہ آپ وہی پرانے نواز شریف ہی ہیں پہلے بھی آپ آپ مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اس مردبہ بھی آپ باہر چلے گئے اس وقت بھی آپ حالات تبدیل ہوئے تو واپس آگئے آپ بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں کہ جلاب اتنیاں ہمارے کھاتے میں جلاب اتنیاں جو ہیں وہ کسی نے دھکا دا نہیں لیا آپ تو خود گئے جہاز میں بیٹھ کے پہلے بھی آپ جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے تو جو نواز شریف صاحب ہیں اگر وہ اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں گا تو سکسی ٹو ون ایف ختم ہو جائے گی اور میری جو دوبارہ ناہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو وہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو ناہل قرار دے دیں اور آپ کی ناہلی کو ختم کر دیں یا پاکستان میں سیاست اتنی آسان نہیں جیسا کہ میں نے تھوڑی در پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا کہ رانہ سناولہ صاحب پرویز لائی کو دوبارہ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں تو مجھے ناہل پاور پولٹکس میں سے بدبو آ رہی ہے تفن اٹھ رہا ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا تو آپ آئیں سوادف آئیں لیکن اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ کی ناہلی ختم ہوتی ہے اور کوئی اور جو اس کو ناہل کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں اس نے بھی عدالتوں کو استعمال کیا آپ بھی عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور عدالتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم پبندیوں سے نہیں ڈرتے سوال ہم اٹھائیں گے تو حامید یہ کہنے کی مطلب اس کا کیا انتظار کرنا ہے شباز شریف صاحب کا کیس جیسے ختم ہوئے یہ اس پہ بھی وہ تو ڈیلی میل نے معافی مانگیا ہوں نہیں وہ تو اس کی بات نہیں جو یہاں کیس دیکھیں شباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے یہی پہ پاکستان میں رہا کہ مقدمات کا سامنا کیا ہے سارے مقدمات ختم کی ہیں اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جو پولٹکس ہے اسے اعلان لا تلقی بھی نہیں کیا تو اگر نواز شریف صاحب پہلے واپس آیاتے ہیں ایک ڈیڑھ سال پہلے تو شاید میرے لہجے میں اتنی تلقی نہ ہوتی لیکن کیونکہ ان کے پاکستان سے جانے میں ہمارا بڑا کردار تھا ہم نے بڑا رولا ڈالا تھا بلکل ہم میں تو بڑے بڑے لوگوں نے اور دیکھیں نواز شریف صاحب نے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کبھی ایک دفعہ کوئی میسج تک نہیں بھیجا کوئی کال تک نہیں کی یار کہ آپ لوگوں نے بڑا شور ڈالا تھا مجھے پاکستان سے بجوانے میں تو اصل میں یہ پرابلم ہوگی ہے یہ پرابلم ہوگی ہم جب بھی ہم اٹھاتے تھے سوال کہ پھر نواز شریف صاحب چاند افتوں کے لیے گئے تھے میڈیکل چیک اپ کے لیے ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے ہم سوال اٹھاتے تھے کبھی کسی نے جواب ہی نہیں دیا نہیں تو میں آپ کو جواب بتاتی ہوں آج کیا کہہ رہے تھے چودری سالے وہ کہتے جی کسی نے کہا جی واپس کب جانے میں نے کہا جی وہ جو ڈاکٹرز نے بھی بتانے یعنی کہ وہ جو ایک اب کیا میں لفظ استعمال دیکھیں میں آپ کو جو ایک مزاہیہ بات ہے ڈاکٹر والی وہ تو ابھی تک کھچتے چلے جا رہے آج ایک پریڈکشن کرتا ہوں یہ میری پریڈکشن ہے کہ یہ جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نواز شریف صاحب کے استقبال کرنے کے اتیاریاں کر رہے ہیں وہ پاکستان واپس آئیں سو دفعہ ہیں ان کا اپنا حرانہ صاحب یہ کہہ ٹھیک ہے نا سو دفعہ کریں آئیں بلکل لیکن ہم نے تو سوال اٹھانا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ یہ اڑھائی تین سال تک ادھر کیا کرتے رہے کیوں رہے آپ پاکستان سے باہر اور وہ کریں گے میڈکل وہ کیا نا ہے میں ان کا سلمان شباز اور پھر نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو ہم سوال اٹھائیں گے پھر ٹھیک ہے نا ایک میری پریڈکشن یاد رکھیں یہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو بڑا سخت وقت آنے والا ہے وہ اب ان کے لیے پرابلم نہیں رہیں گے اس حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں میں اور آپ ہمارے جو سوال ہیں انشاءاللہ وہ ایک پرابلم بنیں گے اور انہوں نے انہوں نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو ان کے ساتھ عمران خان کرتا رہا ہے یہ میری پریڈکشن یاد رکھیں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب دوزار انہوں نے پیکا قانون ہم پہ ایمپوز کیا انہوں نے نومبر تو نجم سیٹھی انہوں نے نومبر دوزار سترہ میں ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پبندی لگا دی اور اس کو اون کیا ٹھیک ہے اور اب یہ جب آئیں گے نا تو انہوں نے کہنا ہے جی وہ تو عمران خان تو گھڑی چور تھا ہم نے کہنا ہاں وہ گھڑی چور تھا تم یہ بتاؤ کہ یہ تم پاکستان سے اڑھائی تین سال کیوں غائب رہے آپ تو علاج کرانے گئے تھے نا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ علاج کرانے چیک اپ کرا کے واپس آ جائے گے تو یہ چیک اپ میں تین سال لگ گئے اس کا حساب دو میڈیکل رپورٹیں دکھاؤ کتنے چیک اپ کرائے ہیں آپ نے وہاں پر ٹھیک ہے نا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا